دوستو کیا لئے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گئی ہمارے پاس کلاس 6 کی متمیٹک سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں دوستو جو کہ ایٹا کے لئے ایم سی کیوز ہم لیں گے اسی بک سے کلاس 6 کلاس 7 اور کلاس 8 تک اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹریجر آف نالج سے بھی جو ایم سی کیوز آئے ہیں انہیں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹریجر آف نالج میں کون کون سے ایم سی کیوز بنائے گئے ہیں چپٹر وائز ہم تمام ایم سی کیوز کو کیا کریں گے سالو کریں گے اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس یہ بک ہے تفہیم کی جو کہ ایف ٹی ایس ایٹا اور انٹی ایس کے لئے کمبائنڈ ٹیچر ریکروٹمنٹ گائیڈ ہے ایم سی کیوز کی تو اس میں جتنے ایم سی کیوز ہوں گے دوستو اسے بھی ہم کیا کریں گے سالو کریں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا اور اس لیکچر میں ہم کلاس 6 کی متمیٹکس کا پہلا چپٹر ڈسکاس کریں گے اور ان سے جتنے بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں انہیں بھی ہم ڈسکاس کریں گے دوستو یہ ہمارے پاس سیٹ کی تعریف ہے سیٹ کی تعریف میں ہمارے پاس دو ایم سی کیوز بن سکتے ہیں پہلا یہ بن سکتا ہے کہ اسے ایس ایس ای کلیکشن آف خالی جگہ اینڈ ڈسٹنگٹ آبجیکٹ وہاں آپشن میں آپ کے پاس ویل ڈیفائن ہوگا تو آپ نے ویل ڈیفائن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس سے دوسرا ایم سی کیوز یہ بنتا ہے کہ اسی ایس 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 ای کلیکشن آف ویل ڈیفائن اینڈ خالی جگہ آبجیکٹس تو اس دوران آپ نے پھر ڈسٹنگٹ کو کیا کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ دو ایم سی کیوز اس سے بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا تیسرا mcqs یہ بن سکتا ہے کہ a set is a collection of well defined and distinct objects the objects are called its تو objects کو کیا کہیں گے elements یا member ہم کہہ سکتے ہیں تو دوستو یہ اسے تین mcqs بن گئے ہیں set کے definition سے اس کے علاوہ دوستو اس سے جو next mcqs بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو brackets نظر آ رہے ہیں ان brackets کا کیا نام ہے تو اس کا نام ہے ہمارے پاس اسے کہتے ہیں curly brackets یا اس کے علاوہ braces ٹھیک ہو گیا curly bracket بھی اسے کہتے ہیں یا پھر اسے braces بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کے page نمبر تین پر ہے کہ tabular form of a set set کا tabular form کونسا ہوتا ہے تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کے پاس tabular form ہے a برابر ہے bracket start one comma two comma three اور اس کے بعد bracket بند تو یہ اس کا کونسا form ہے tabular form ہے بات کی سمجھ آ گئی ہے جب brackets کے اندر چیزیں لکھے ہوئے ہوں اور وہ کاما کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں tabular form of a set مثال کے طور پر دوستو یہ لکھا ہوا ہے set of vowels in english alphabet تو واول انگلیش میں پانچ ہیں a e i o u تو دوستو یہ آپ کے پاس پانچ یہ آگئے ہیں واولز آگئے ہیں ٹھیک ہے پانچ لیٹرز ہیں a e i o u اگر دوستو ہم کیا کریں گے اسے set a کا نام دے دیں گے اور اسے breakers کے اندر اس طرح بند کر لیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ tabular form of a set tabular form of a set notation for membership of a set یہ ہمارے پاس ایک set a ہے اب اس کے اندر جو member ہیں یہ a e i o u یہ اس کی کیا ہیں member ہیں تو ہم notation یا membership کے لیے کون سی چیز استعمال کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ a member ہے a کا تو membership کے لیے ہم یہ والا سیمبل استعمال کریں گے اس کے علاوہ e کا ہم اس طرح لکھیں گے کہ e member ہے a کا تو یہ membership کے لیے ہمارے پاس یہ والا سیمبل آتا ہے اسے ہم یہ بھی پر سکتے ہیں کہ e belong to a یا e member ہے a کا تو دوستو اس کی سمجھ آ گئی ہے اگر ایک اور ہے member نہیں ہے کے لیے تو یہ l member نہیں ہے تو نہیں ہے کے لیے یہاں پہ ایک line اس پہ لگا لیں گے کہ l member نہیں ہے a کا کیونکہ اس کے اندر جو members ہیں وہ a e i ou u ہیں l اس کا member نہیں ہے تو ہم نے notation یا assemble یہاں سے دوسیق ہے کہ جب یہ آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ member ہے اور جب یہ آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ member نہیں ہے اس set کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس میں موجود نہیں ہے اس کے لیے ہم یہ لگیں گے اور جو set میں دیا گیا ہوگا اس کے لیے ہم یہ assemble استعمال کریں گے دوستو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہے آپ کو دوستو اس کا exercise 1.1 ہے یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی وجہ بتائیں کہ یہ ہمارے پاس set ہے یا نہیں ہے all problems of this book which are difficult to solve کیا یہ set ہے یا نہیں ہے تو دوستو یہ set نہیں ہے کیونکہ یہ well defined نہیں ہے کیونکہ اس کتاب کے تمام جو سوالات ہیں وہ ہر کسی کے لیے مشکل نہیں ہے بلکہ کسی کے لیے آسان بھی ہوں گے تو یہ well defined نہیں ہے اس لیے اسے set نہیں کہیں گے دوسرا ہے ہمارے پاس all problems of this book which are difficult to solve for amjad یہ well defined ہے کیونکہ یہ صرف amjad سے مقصود کیا ہوا ہے انہیں کہ اس کتاب کے تمام جو سوالات ہیں وہ amjad کے لیے مشکل ہیں انہیں حل کرنا all the objects heavier than 26 kg تو یہ بھی well defined ہے کہ 26 kg سے زیادہ جتنی بھی objects ہیں all the objects heavier than 26 kg تو یہ well defined ہے اس یہ بھی set ہے students in a classroom classroom کے اندر طلبہ کی تعداد تو یہ well defined نہیں ہے کیونکہ کسی کلاس کا نام نہیں لیا گیا پانچ وی بکس in your school سکول بیک آپ کی سکول بیک کے اندر کتابوں کی تعداد کتنی ہے تو یہ well defined ہے cutting sorry counting numbers from 5 to 15 تو یہ پانچ سے پندرہ تک جو نمبر گن ہے یہ well defined ہے ساتھوہ ہے یہ چھٹا set ہوگا ساتھوہ ہمارے پاس ہے students of your class who are taller than you آپ کی کلاس کا students جو آپ سے لمبا ہے قدم اونچ ہے تو یہ well defined ہے یہ بھی set ہوگا دوسرا سوال ہے یہ ہمارے پاس ایک set ہے جس کے اندر members ہیں چار چھ آٹ دس بارہ اور چودہ یہ کہتا ہے کہ پانچ ایک member ہے کیا یہ correct ہے یا wrong ہے تو پانچ ایک member نہیں ہے اس لئے یہ wrong ہے بارہ ایک member ہے تو ہاں بالکل ہے اس لئے یہ correct ہے یہاں پہ یہ correct اور wrong آپ نے ان دونوں باتوں بتانا ہے کہ یہ correct ہے یہ wrong ہے اس درہ چودہ بھی ایک member ہے تو یہ correct ہے now ایک member نہیں ہے تو یہ wrong ہے چار چھے اور دس ایک member ہے تو یہ correct ہے اس کے بعد question number 3 کہتا ہے write the following in tabular form of the set آپ نے درجزیل کو tabular form میں لکھنا ہے the set of days in a week ہفتے میں دنوں کے نام لکھیں تو آپ نے درجزیل طریقے سے ان کے نام لکھ لینا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک set ہے فرض کریں یہ میں a set کا نام دے دیتا ہوں اس میں ہمارے پاس sunday آگیا منڈ آگیا ٹیوز ڈی آگیا وینس ڈی آگیا تھرز آگیا فرائی آگیا سیچر آگیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہفتے کے دینوں کے نام کا set آگیا tabular form میں تو جب بھی tabular form میں آپ لکھو گئے تو آپ نے کام الگان ہے ہر ایک دوسرے سے کام کے ذریعے الگ ہوگا اور اس کو bracket کے اندر لکھ نیچرل نمبر تو یہ 12345678910 تک لکھ لینا ہے bracket کے اندر بند کریں اور ان کے درمیان کامہ ڈالیں the set of وول in انگلیش الفیبیٹ تو وول کا میں نے آپ بتا دیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے سیٹ لکھ لینا ہے تو یہ tabular form of a set ہے اس کے علاوہ the set of first six month of Islamic calendar Islamic calendar کے پہلے چھ مہینوں کے نام آپ نے set کے صورت میں لکھ لینے ہیں بریکٹ کے اندر اور انہیں کامہ کے ذریعے جیسے کہ محرم سفر اور محرم اور سفر کے درمیان آپ نے کامہ لگا دینا ہے اس کے بعد جتنے بھی چار مہینے وہ بریکٹ شروع کر دینی ہے اس کے بعد جنوری فروری دسمبر تک لکھ لینا ہے ان کے درمیان ہر ایک مہینے کامہ ڈال دینا ہے تو یہ آپ کے آگے جلد جائیں تو یہ آپ کے پاس پرائیم نمبر کا سیٹ آگیا ہے پرائیم نمبر دوستو کونسے ہوتے ہیں جس کے صرف اور صرف دو فیکٹر بنے اسے پرائیم نمبر کہتے ہیں ساتھ وہ سیٹ آف سیزن ان ایئر ایک سال میں چار سیزن ہوتے ہیں تو ان چاروں سیزن کے ٹائپس آف سیٹ کونسے سب سے پہلے فائنائیٹ سیٹ فائنائیٹ سیٹ آپ نے سنا ہوگا محدود سیٹ تو یہاں پہ میں نے لکھ ہے ٹائپس آف سیٹ فائنائیٹ سیٹ یہ دیکھیں ایک سیٹ ہے جو کہ شروع ہوتا ہے وان ٹو ڈیش ڈیش ہنڈر تک تو اس کا ایک حد مقرر ہے کہ ایک سیلے کے ساو تک ہے دوسرا ہے دو چار چھ آٹھ یہ آپ کے پاس سیٹ ہے ایون نمبر کا جفت نمبر کا جو کہ ہزار تک ہے یہ ایک سیٹ ہے جو کہ وان ٹو تری ہے تو اس کی حد بھی مقرر ہے انفائنائیٹ سیٹ کون سیٹ جس آگے چلتے جائیں پتہ نہیں کہاں پہ رکے گا کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے اس لئے اس کے انفائنائیٹ سیٹ لا محدود سیٹ اور اس کے نوہ یہ بھی سیٹ ہے دو چار چھے اور آگے چلتے جائیں کہاں تک جا سکتا ہے کوئی پتہ نہیں اس لئے اس کے کہتے ہیں انفائنائیٹ سیٹ اس کے علاوہ تیسرا آپ کے پاس ہے ایمٹی سیٹ کہتے ہیں خالی سیٹ کو یہ اے سیٹ ہے اور خالی سیٹ کو ہم بریکٹ کے یعنی کرلی بریکٹ لگا لیے اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں لکھنی تو یہ خالی سیٹ ہے خالی سیٹ کا اس طرح بھی سیمبل آ سکتے ہیں اور خالی سیٹ کو ہم وائٹ سیٹ کہتے ہیں یا نل سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ سنگل سیٹ تو آپ کے پاس یہ سنگل سیٹ جو ہے اس کی پروننسیشن آپ کر سکتے ہیں سنگل سیٹ یا سنگل سیٹ تو اس کے سیٹ کے اندر آپ کے پاس ایک چیز کا ہونا لازمی ہے آپ کے پاس اس کے اندر ایک میمبر ہونا چاہیے تو جس سیٹ کے اندر ایک میمبر ہوگا اسے ہم کہیں سنگل سیٹ کہیں گے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ہے اس کے اندر ایک ہے تو یہ سنگل سیٹ ہے اس کے اندر یہ خالی سیٹ کے اندر خالی سیٹ کا نشان لگایا تو آپ نے اسے یہ نہیں کہنا کہ یہ خالی سیٹ ہے بلکہ یہ بھی سنگل سیٹ ہے اس کے اندر ایک میمبر موجود ہے زیرو ہے تو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا اس لیے یہ خالی ہوگا نہیں بلکہ یہ بھی سنگل سیٹ ہے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہے جس بھی سیٹ کے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہوگا وہ سنگل سیٹ کہلائے گا اس کے نوہ دوستو ایکول سیٹ ہمارے پاس وہ سیٹ ہوتا ہے دو سیٹ آپس میں تعداد میں بھی ان کے اندر جو میمبر ہیں ان کی تعداد بھی برابر ہو اور وہ ایک جیسے ہوں مثال کے طور پر یہ سیٹ ہے ون ٹو تری یہ بی سیٹ ہے اس میں بھی ون ٹو تری ہے تو دوستو ان کے اندر تعداد بھی برابر ہے اور اس کے اندر جو میمبر ہیں وہ بھی برابر ہیں دو دو کے برابر ہے تین تین اندر جو الیمنٹس ہیں ان کی تعداد اور وہ ایک جیسے ہونے چاہیے تو اسے ہم کہتے ہیں ایکول سیٹ دوستو اس کے بعد ہے چھتے نمبر پہ ایکویویلنٹ سیٹ ایکویویلنٹ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ان کے اندر جو دو سیٹ ہوں ان کے اندر تعداد برابر ہونی چاہیے مطلب یہ ہے وان ٹو تری اور بی سیٹ ہے اے بی سی ان کے اندر تعداد تین ہے ان کے اندر تعداد بھی تین ہے تو ان سیٹ کو ہم کہیں گے ایکویویلنٹ سیٹ دوستو آپ کو ایکول اور ایکویویلنٹ سیٹ میں فارق نظر آگیا ہوگا ایکویل سیٹ وہ سیٹ ہوتے ہیں جس کے اندر تعداد بھی برابر ہونی چاہیے اور ان کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں وہ بھی سیم ہونے چاہیے تب وہ ایکویویلنٹ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر صرف تعداد برابر ہونی چاہیے تو اسے ہم ایکویویلنٹ سیٹ کہیں گے اور ان کے اندر جو ممبر ہیں وہ چاہے کیا ہوں ایک جیسے نہ ہوں تو بھی چلے گا تو اسے ہم کہیں گے ایکویویلنٹ سیٹ اس کے بعد دوستو ساتھوے نمبر پہ سب سیٹ سب سیٹ دوستو ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جو دو سیٹ ہیں وہ بلکل ان کے جو ممبر ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر موجود ہوں اسے ہم کہیں سب سیٹ اب دیکھیں یہ بی کے ممبر ہیں وان ٹو تری فور اور یہ اے کے ممبر ہیں وان ٹو تری یہ اے والے بی میں موجود ہیں بی والے اے میں موجود ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بی کا سب سیٹ ہے دوستو سمجھا گئی ہے اے بی کا سب سیٹ ہے اور اس کی علاوہ دوستو تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ اے والے سارے جو ممبر ہیں وہ بی میں موجود ہیں اور بی والے سارے ممبر اے میں موجود ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بات ہے کہ جو خالی سیٹ ہیں یہ ہر ایک سیٹ کا سب سیٹ ہوگا ٹھیک ہے خالی سیٹ جو ہے یہ ہر ایک سیٹ کا سب سیٹ ہی ہوگا جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کو یہاں بتایا گیا ہے کہ نال سیٹ ہے سب سیٹ آف آل سیٹ ٹھیک ہو گیا تو اس کی سمجھ آگئی ہے اب یہ جو سب سیٹ کے بعد آٹھوے نمبر پہ پراپر سب سیٹ اور نامی نمبر پہ امپراپر سب سیٹ تو پراپر سب سیٹ کسی کہتے ہیں اور امپراپر سب سیٹ کسی کہتے ہیں دوستو یہاں پہ پراپر سب سیٹ کی ڈیفنیشن آپ کو بتاتا کم ایک ایلیمنٹ بی کا ایسا ہونے چاہیے جو کہ اے میں موجود نہ ہو تو اے پراپر سب سیٹ ہوگا بی کا سیمبالکلی ایٹ ایز ریٹن ایز اے پراپر سب سیٹ ہے بی کا میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں اس بات کو تو دوستو آپ کو یہ دو سیٹ نظر آ رہے ہیں یہ بی کا ہے بی وان ٹو تری فور اور ایک ایک ہے وان ٹو تری دیکھیں یہ بی کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ اے میں موجود نہیں ہے تو دیفنیشن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اے کے تمام ایلیمنٹ بی میں موجود ہوں لیکن بی کا کم سے کم ایک ایلیمنٹ ایسا ہو جو اے میں موجود نہ ہو تو ہم پھر کہیں کہ اے پراپر سب سیٹ ہے کس کا بی کا تو امید کرتا ہوں آپ کو پراپر سب سیٹ کی سمجھ آگئی ہوگی دوستو اب بات کرتے ہیں ایم پراپر سب سیٹ کی یہ کہتا ہے سمجھایا تھا کہ بی کے تمام اس میں موجود ہے اور اے کے تمام اس موجود ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اے سب سیٹ ہے بی کا یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں سکتے ہیں کہ اے برابر بی کے کے بی میں موجود ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ ہے کس کا بی کا امپروپر سب سیٹ ہے کس کا بی کا تو امید کرتا ہوں آپ کو اس امپروپر سب سیٹ کی بات سمجھ آگئی ہوگی دوستو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر ایک سیٹ کا صرف ایک امپروپر سب سیٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک سیٹ ہے جس کے اندر ایلیمنٹ ہے دو چار چھے آٹھ تو اس کا صرف ایک امپروپر سب سیٹ ہوگا جو کہ ہمارے پاس ہے دیر از ون امپروپر سب سیٹ دو چار چھے آٹھ دا پرابر سب سیٹ اور اس فالوز تو اس کی جو سب سیٹ ہیں باقی جو اس سے بنتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں تو اس کا صرف ایک امپروپر سب سیٹ ہے جو بلکل اس کے برابر ہوگا وہ اس کا امپروپر سب سیٹ کہلائے گا اب چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز میں ہمارے پاس فرانڈز یہ کہتا ہے ان میں سے کون سا سیٹ انفائنائٹ ہے دا سیٹ آف ہول نمبر لیس دن ٹین تو دیکھیں جو سیٹ ہوتا ہے ہول نمبر کا دس سے کم ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ فائنائٹ ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ فائنائٹ ہے انفائنائٹ نہیں ہے دوسرا دا سیٹ آف پرائم نمبر لیس دن ٹین تو پرائم نمبر جو دس سے کم ہے تو دو تین پانچ سات یہ پرائم نمبر ہیں اور دس سے کم بھی ہیں تو یہ بھی فائنائٹ ہے دا سیٹ آف ہول نمبر یہ جو سیٹ آف ہول نمبر ہے نا دوستو تو یہ آپ کے پاس انفائنائٹ ہے ٹھیک ہو گیا ہول نمبر کا سیٹ مثال کے طور پر یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہمارے پاس ہول نمبر زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے زیرو وان ٹو ڈیش ڈیش اور آگے چل دیجئے ہیں تو یہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس انفائنائٹ سیٹ ہے اس کے علاوہ دوستو چوتھے نمبر پہ دیکھیں دس سیٹ آف فیکٹر آف ٹین تو سیٹ آف فیکٹر آف ٹین بھی آپ کے پاس فائنائٹ ہے کیونکہ دس کو ایک تقسیم کرتے ہیں دو بھی تقسیم کرتے ہیں پانچ بھی تقسیم کرتے ہیں اور دس اپنے آپ کو بھی تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس فائنائٹ ہے یہ بھی آپ کے پاس فائنائٹ ہے سات آٹھ دس تیرہ تو یہ بھی فائنائٹ ہے یہ آپ کے پاس ایک تین پانچ اور ڈیش ڈیش یہ انفائنائٹ سیٹ ہے تو دوستو آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو چھٹا ہے یہ بھی انفائنائٹ ہے اور یہ جو تیسرا ہے یہ بھی آپ کے پاس انفائنائٹ سیٹ ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو کوئسن نمبر ون کی سمجھ آگئی ہوگی کوئسن نمبر ٹو دیکھیں رائٹ دی فالونگ سیٹس ان ٹیبلور فارم دوستو آپ ان کو ٹیبلور فارم میں لکھیں جیسے کہ یہ بریکٹ کے اندر لکھنا ہے دا سیٹ آف آسٹ فائو نیچرل نمبر جو پانچ پہلے نیچرل نمبر کا سیٹ تو دوستو میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں بقائے آپ نے خود کرنے نیچرل نمبر پہلے پانچ نیچرل نمبر وان ڈو تری فور فائو اور ڈیش ڈیش آگے چلتے جائیں تو یہ سوری ڈیش یہاں پہ نہیں لگا کیونکہ انہوں نے پہلے پانچ مانگے تو وان ڈو تری فور اینڈ فائو یہ سیٹ آف آسٹ فائو نیچرل نمبر آگے ہیں اس کے بعد دوسرا ہے سیٹ آف آسٹ سکس لیٹر آف انگلیش الفیٹ تو اے بی سی ڈی ای ایف تک آپ کے پاس سکس الفیٹ پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ لیں اسی طریقے سے سیٹ آف آل آرڈ نمبر لیس دن نائن تو سیٹ آف آل آرڈ نمبر جو کہ نو سے کم ہو تو ایک ہو گیا تین پانچ اور سات ہو گیا یہ آپ کے پاس نو سے کم آٹھ نمبر ہیں ان کا سیٹ لکھیں آپ وہ تمام نیچرل نمبر کا سیٹ لکھیں جو کہ بارہ پہرہ تقسیم ہو اور جس طرح بارہ پہ تقسیم ہونے والا کون سے بارہ بارہ خود ہو گیا چوبیس ہو گیا اور چھتیس ہو گیا چھتیس ہو گیا آپ اس طرح چلتے جائیں اس کے لئے پانچ میں دیکھیں دے سیٹ آف آل لیٹرز ان دے ورڈ میتیمیٹکس میتیمیٹکس میں کتنے لیٹرز ہیں ان کا سیٹ بنائے ایم اور کاما اے کاما ٹی کاما ایچ کاما تو اس طرح یہ آپ کے پاس ایک سیٹ بن جائے گا چھتا ہے آپ کے پاس دے سیٹ آف لاسٹ فور منٹس آف دی یئر تو آخری چار مہینے سال کے ان کا سیٹ آپ لکھ لیں آپ کے پاس یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ جو آگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر یہ آپ کے پاس سال کے آخری چار مہینے ہیں کوئیسن نمبر دری کہتا ہے نیم دی فالوینگ سیٹس ان سیٹس کے نام دیکھیں سیٹ آف ٹرائنگلز وید فور ورٹیسز تو یہ آپ کے پاس ٹرائنگل کے تین ورٹیسز ہوتے ہیں تو یہ خالی سیٹ ہوگا یہ آپ کے پاس سنگلٹن سیٹ ہے اس کے اندر صرف ایک ہے اور یہ بھی آپ کے پاس سنگلٹن سیٹ ہے کیونکہ اس کے اندر صرف ایک ڈیجٹ موجود ہے کوئیسن نمبر فور کہتا ہے ویچ آف دی فالوینگ سیٹس اور ایکول سیٹس ان میں کون سے سیٹ ایکول ہیں تو دیکھیں اے میں زیرو وان ٹو ہے اور اس کے علاوہ سی میں وان ٹو زیرو ہے تو اے اور سی ایکول ہیں اے اور سی ایکول ہیں اور اس میں زیرو وان ٹو تری بھی آپ کے پاس ایکول ہیں دوستو اس کے بعد بی اور ڈی ایکول ہیں کیونکہ زیرو وان ٹو تری ہیں اور ڈی میں زیرو وان ٹو تری تو بی اور ڈی آپ کے پاس ایکول ہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے ویچ آف دی فالوینگ اور ایکولنٹ سیٹ یوز دی سیمبل آپ ایکولنٹ سیٹ کے لیے یہ سیمبل استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اے میں تین ایلیمنٹ ہیں اور اس کے علاوہ بی میں بھی آجے کے تو آپ اس طرح لکھیں گے کہ اے ایکولنٹ ہے بی کا تو ہم اس طرح لکھیں گے کہ اے ایکولنٹ ہے بی کا ٹھیک ہے اس سیمبل کا استعمال کرنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ سیمبل صحیح ڈال دوں یہ سے ٹھیک ہے اس طریقے سے سیمبل کا استعمال کرنا ہے کہ اے ایکولنٹ ہے بی کا دوستو سمجھا گیا ہے اور سی ایکویلنٹ ہے ڈی کا کیونکہ اس کے اندر دو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی دو ایلیمنٹ ہے تو امید کرتا ہوں کوئیسن نمبر فور کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں ریویو ایکسرسائز کی جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ وان ٹو ایز اخالی جگہ فارم آفی سیٹ تو یہ ٹیبولر فارم آفی سیٹ ہے ٹھیک ہے ٹیبولر زیرو ایک ممبر ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس سیٹ کے اندر ایک ممبر ہو اسے ہم کہتے ہیں سنگلٹن سیٹ اے بی سی ہے اس خالی جگہ ممبر تو اس کے اندر کتنے ممبر ہیں تین ممبر ہیں وان ٹو ڈیش 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 سیٹ تو یہ فائنائٹ سیٹ ہے وان ٹو ڈیش 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 تو یہ آپ کے پاس کتنے ہیں ان فائنائٹ سیٹ ہے ٹھیک ہے پی کیو آر ایس ٹو ڈیش 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 ڈ in the following blanks in the following using samples subset or not subset zero subset ہے اس کا تو بالکل اس میں ہم یہ سیمبل استعمال کریں گے a b کیا ہے a b subset ہے a b c d کا ٹھیک ہے تو بالکل یہ سیمبل استعمال کریں گے منفی 1 منفی 2 یہ کیا سیمبل ہے اس کا تو دیکھیں منفی 1 تو اس کے اندر موجود ہے لیکن منفی 2 اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس لئے ہم یہ والی سیمبل استعمال کریں گے کہ یہ اس کا سب سیٹ نہیں ہے خالی سیٹ is a subset of zero بالکل خالی سیٹ ہر ایک سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم یہ والی سیمبل سب سیٹ کا سیمبل استعمال کریں گے 1 2 3 0 1 2 3 تو یہ بالکل اس کا سب سیٹ ہے پہلا اس کا سب سیٹ ہے 1 2 3 ڈیش ڈیش منفی 1 منفی 2 منفی 3 ڈیش تو یہ آپ کے پاس سب سیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ پلاس 1 پلاس 2 ہے اور یہ منفی 1 منفی 2 ہے تو یہ اس کا سب سیٹ نہیں ہے تو اس کے لئے یہ والی سیمبل استعمال کریں گے کوئیسن نمبر 3 دیکھیں if a 1 3 5 subset of b 1 3 5 7 9 تو یہ اس کا سب سیٹ ہاں بالکل ہے اس کا نہیں ہے if a اس کے سب سیٹ آف b تو a b کا سب سیٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ ایک ایلیمنٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور b کے ایلیمنٹ صرف پندرہ تک ہیں list all possible سب سیٹ آف ڈی گیون سیٹس ان تمام کے سب سیٹ لکھیں تو اس کا تو اس خالی سیٹ کا خالی سیٹ آئے گا سب سیٹ اس کا بس ایک یہ ہے اس کا خالی سیٹ آجائے گا چھے کا الہیدہ سیٹ آجائے گا سات کا الہیدہ اور ہم سب سیٹ کی کس طرح یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنے سب سیٹ بنیں گے ایک سیٹ کا فارمولا فرض کریں دو کی پاور n تو یہ number of element show کرتا ہے number of element ٹھیک ہے تو ایک سیٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو element ہے one and two تو دوستو اس کے اندر two تو n number of element ہے one اور two element ہے دو کی پاور دو تو دو ضرب دو تو اس کے چار سب سیٹ بنیں گے کتنے سب سیٹ بنیں گے چار تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کہتا ہے question number four میں کہ اس کے کتنے تو اس کے ہمارے پاس ایک سب سیٹ ہے خالی سیٹ کا خالی سیٹ ہی ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس کا دو اکم دو تو ایک خالی سیٹ ہوگا اور ایک چھے ہوگا اس سے زیادہ اس کا نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ دوستو چھے اور سات کے چار سیٹ بنیں گے اور سب سیٹ اس کے آٹھ بنیں گے اور اس کے سولہ بنیں گے سب سیٹ دوستو اس فارمولک مطابق آپ کرتے جائیں میں ابھی زیادہ ٹیم نہیں لے سکتا کیونکہ ابھی ہم نے آگے بھی کیا کرنے question کرنے ہیں دوستو اس میں ہمارے پاس ایک اور question ہے اس کا cardinality کا find the cardinality number of element of each of defining set یہ cardinality کسے کہتے ہیں cardinality ہمارے پاس دوستو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو element ہے یہ ایک دو تین اور چار اس کی cardinality کتنے ہوگی چار ہوگی بات کیسے ہو جا رہی ہے اور اسے ہم اس طرح show کرتے ہیں n into p یہ براؤ براؤ گا p کے تو n into p کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی element ہیں تو چار ہیں تو چار تو اس کا چار ہی cardinality آئے گا مطلب اس کے جتنے number of element ہیں وہ آ جائیں گے دوستو آپ کی سمجھ آ گئی ہے تو اس کا آپ کے پاس zero آئے گا کیونکہ اس کا کوئی بھی element نہیں ہے state of united states of the united states تو united states کے کتنے state ہیں تو یہ تو معلوم کرنا ہوگا تو دوستو states united states کے جو states ہیں وہ پچاس ہیں تو اس لیے اس کا cardinality ہوگی وہ آپ کے پاس پچاس ہوگی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ کے پاس یہ summary میں ساری وہ باتیں ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے ابھی وہ یہ جو ہے ہمارے پاس سب کونس ہے treasure of knowledge ہیں اس میں ہمارے پاس کونس ایم سیکیوز ہیں اور تفہیم گیٹ میں کونس ایم سیکیوز ہیں انہیں ہم حل کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہتا ہے کہ خالی جگہ is an order یا collection of objects جو objects جس جس میں رکھی جاتے ہیں تو وہ set میں رکھ جاتے ہیں a set is an order یا collection of objects دوسرا ہمارے پاس ہے power set of empty set has exactly one subset جو empty set کا power set ہوگا اس کا صرف ایک ہی سب سیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو خالی set کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا صرف ایک ہی سب سیٹ ہے وہی خالی set آج جائے گا which of the following two sets are equal ان میں کونسے دو sets equal ہیں a اور b a میں one two three ہے b میں two one three ہے تو یہ اس کا option c جو ہے یہ correct ہے اس میں ایک اور ام سیکیوز ہے anything belong to set is called an element of set تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس ام سیکیوز بن سکتے ہیں elements of set یا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ member of set بھی دے سکتا ہے اس کے بعد ایک اور ام سیکیوز ہے a set which describes with the help of a statement is called descriptive form وہ set جسے ہم statement کے درور describe کریں تو اسے ہم descriptive form کہیں گے یہ ہم آگے seven میں پڑھیں گے اگلی ہمارے پاس ام سیکیوز ہے annul set is considered to be خالی جگہ of every set تو یہ set set ہوگا یہ جو null set ہے یہ ہر ایک set کا subset ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد جو ہم سیکیوز ہے the set of all subset of a set is called power set the set of all subset ایک set کے تمام subset کیا کہلاتے ہیں پاور سیٹ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں پاور سیٹ کہلاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ام سیکیوز ہے یہ جو نوٹیشن ہے is the symbol of تو یہ کس چیز کی سیمبل ہے membership کی سیمبل ہے ٹھیک ہے member یا belong to belong to بھی آجائے وہ بھی ٹھیک ہوگا یا member آجائے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس d option correct ہے if a set has four elements then its power set will contain element equal to خالی جگہ element اگر ایک set ہے اس کے اندر چار element ہیں تو اس کے power set کتنے element آہ برابر ہوں گے equal to خالی جگہ element تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک set ہے اس کے اندر چار element ہیں تو اس کا power set کا فرمولا یہ ہوگا two and number of element one two three four two ki power four two 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 and two دو دونے چار چار دونے اٹھ دونے سولہ تو یہاں پہ ہمارے پاس سولہ elements آئیں گے اس کے علاوہ اگلا mcqs ہے if a one five then a is خالی جگہ subset of b تو یہ آپ کے پاس دوستو ہوگا proper subset of b تو a جو ہوگا وہ b کا proper subset ہے اس کے علاوہ دوستو e two four six and o one three five are خالی جگہ sets تو یہ equivalent set ہیں کیا set ہیں equivalent کیونکہ اس کے اندر جو تعداد ہے وہ برابر ہے لیکن یہ element برابر نہیں ہے تو تعداد برابر ہے تو اس لئے ہم اسے کہیں گے equivalent set zero is the set which has خالی جگہ element one element ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک set ہے جس کے اندر صرف ایک element ہے اور ایک element والے کو کیا کہتے ہیں singleton set کہتے ہیں اس کے علاوہ two sets are set to be equal if and only if they have the same خالی جگہ تو یہ ہم elements کی بات کر رہے ہیں two sets are set to be equal جب دو sets کو ہم کہہ سکتے ہیں برابر if and only if صرف اور صرف تب جب اس کے اندر elements برابر ہوں same ہوں اس کے بعد ہے the set of first ten natural number تو یہ first ten natural number یہ ہے one two three اور ten تک which of the following set is infinite تو اس میں infinite set یہ ہے one three five dash 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 اور آگے بھی جا رہا ہے تو یہ infinite set ہے تو دوستو یہ آپ کے پاس chapter number one کے mcqs ہو گئے ہیں اور یہ آگے chapter number two ہے تو یہ انشاءاللہ کال سالف کریں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ